اسلام علیکم آج سپریم کورٹ میں ڈی پیو پاک پتن تبادلے ٹرانسفر کیس کی سماعت ہوئی اس سماعت کے دوران چیف جسٹس کافی زیادہ برہم اور غصے میں نظر آئے اسپیشلی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے اوپر چیف جسٹس کافی زیادہ ناراض دکھائے دیئے اور عثمان بزدار سے متعلق انہوں نے باقیدہ کومنٹس دیئے ریمارکس دیئے کہ اس بندے سے تو وہ پانچ دن میں ہی پریشان ہو گئے ہیں اور یہ بھی پیغام دیا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کو ان کا یہ میسج پہنچا دیا جائے کہ چیف جسٹس وزیراعلا پنجاب سے کافی زیادہ ناراض ہے اسپیشلی یہ جو پاک پتن کیس ہوا ہے ڈی پیو کا تبادلہ کیس ہے اس سے متعلق چیف جسٹس کافی زیادہ پریشان ہے خصوصی طور پر انہوں نے اس کیس کا از خود نوٹس لیا تھا اس کی آج کی سماعت کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس میاں ساقب نصار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے ڈی پیو پاک پتن رزوان گوندل تبادلہ کیس کی سماعت کی اس دوران ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس اور دیگر حکام پاقیدہ عدالت میں پیش ہوئے سماعت کے آغاز پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے جواب جمع کروا دیا ہے اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ریپورٹ آپ نے کیا پڑھی ہے کیا ایسی ریپورٹ ہوتی ہے جسٹس ایجاز الہسن نے استفسار کیا کہ کس نے ریپورٹ کا مصورہ لکھا ہے اس دوران وزیر اعلیٰ پنجاب کے جواب پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس جواب میں تفتیشی افسر خالق داد لکھ پر برائے راست حملہ کیا گیا ہے چیف جسٹس نے ریمارکز دیئے کہ بتا دیں وزیر اعلیٰ کو کہ میں ان سے ناخوش ہوں یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب سے کیا نئے پاکستان میں ایسا ہوگا اور ایسا ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو پنجاب کے یہی وزیر اعلیٰ رہیں گے چیف جسٹس نے ریمارکز دیئے کہ ایڈوکیٹ جنرل آپ کاری سرکار میں مداخلت کا جنب بتائیں آپ اس معاملے کو بلکل ہلکہ لے رہے ہیں یا ہم معافی آ کر مانتے اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے لیکن ایسا نہیں کیا گیا بلکہ الٹا تکبر کا مظاہرہ کیا گیا انہوں نے ریمارکز دیئے کہ ہم اس معاملے میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم یعنی جے آئی ٹی بناتے ہیں اس پر احسن جمیل گجر کے وکیل احسن بھون نے کہا کہ ہم تو اپنے موکل کی جانب سے معافی مانگنے آئے ہیں اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ احسن جمیل کو آپ کب سے جانتے ہیں احسن جمیل گجر کے وکیل نے کہا کہ وہ تو احسن جمیل کو 1980 سے جانتے ہیں بہت اچھے انسان ہیں اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ تو وزیراعلا کے آفس میں اکڑ کر بیٹھتے ہیں یہ ہے وہ حکومت جو نیا پاکستان بنائے گی چیف جسٹس نے ریمارکز یہ کہ گجر بدماش کسی اور جگہ ہوں گے یہاں ان کی بدماشی نہیں چلے گی چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ اکلا اس طرح قانون کی پازداری کر رہے ہیں جب قانون کی حکمرانی کی بات ہوگی تو چیف جسٹس نے کہا کہ وہ کسی وکیل رہنما کی بات نہیں مانیں گے سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکز دیے کہ آپ تحقیقات کرانا چاہتے ہیں تو ہم جی آئی ٹی بنا دیتے ہیں اس موقع پر چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے مقالمہ کیا کہ وزیراعلا کی موجودگی میں اس طرح کے الفاظ کیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں میں خود اس کی تحقیقات کروں گا آپ غلطی تسلیم کریں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس نے کہا کہ میں وزیراعلا پنجاب کی جانب سے غیر مشروط مافی مانگتا ہوں اس پر چیف جسٹس نے ریمارکز دیے کہ ہم مافی نہیں دیں گے اور جیل بھی بھیجیں گے مقالمے کے دوران ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ خالق داد لک کی ریپورٹ مبہم ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ایک ذمہ دار آفیسر کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال نہیں کریں کیا آپ ان کے خلاف ایسی زبان استعمال کریں گے عدالت آنون کی حکمرانی کیلئے کام کر رہی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ایک ڈی پیو اتنا کم تر ہوا کہ وزیراعلا نے کہا کہ میں صبح اس کی شکل نہیں دیکھوں گا اس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا اس دوران جسٹس اجاز الہسن نے کہا کہ سرکاری کام میں مداخلت کی سزا تین سال ہے تین سال چیف جسٹس نے کہا کہ وزیراعلا پنجاب نے ڈی پیو کو بلایا ہم انکوائری کروائیں گے اس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ اس معاملے میں کوئی بدنیتی نہیں تھی چیف جسٹس نے ریمارکز یہ کہ آپ کو بدنیتی نظر نہیں آئی ہمیں تو آ رہی ہے آپ نے ہمارے تفتیشی افسر کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس نے وزیراعلا پنجاب کی جانب سے جمع کروائے گیا جواب واپس لے لیا دورانی سمات احسن جمیل گجر کے وکیل نے کہا کہ میں اپنے موکل کی طرف سے غیر مشروط مافی مانتا ہوں اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ احسن گجر وزیراعلا اور مانیکہ فیملی سے تعلق والے تھے سمات کے دوران انسپیکٹر جنرل آئی جی کلیم امام نے کہا کہ میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں اس پر چیف جسٹس نے سمات میں وقفہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب اپنی جانب سے مربوط سٹرانگ ورڈز میں الفاظ میں معافی نامہ لکھیں اس کے بعد معاملے کو دیکھیں گے بعد ازاہ وقفے کے بعد سمات شروع ہوئی تو وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار احسن جمیل گجر اور آئی جی کلیم امام نے غیر مشروط معافی نامہ جمع کر آیا عدالت نے تینوں افراد کا معافی نامہ قبول کرتے ہوئے ڈی پیو پاک پتن از خود نوٹس نمٹا دیا ساتھ ہی عدالت عظمہ نے یہ ریمارچ دیئے کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ ہوا اگر ایسا ہوا تو یہ کیس دوبارہ کھول دیں گے موسیقی موسیقی موسیقی